بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا سینتیس وزارہ نے حلف اٹھایا سیف الملوک ہو کر خواج امران نظیر مشتبہ شجاو رحمان بلال یاسین سمیت دیگر نے حلف اٹھایا میاں مرغوب احمد رابعہ فاروقی میاں نوید علی اور دیگر نے پولیٹیکل ایسسٹنٹو وزیراعلا کا حلف لیا پنجاب کابینہ کی حلف کے حوالے سے تقریب کا احتمام گورنر ہاؤس میں کیا گیا گورنر پنجاب محمد بلیق الرحمان نے حلف لیا یا بلواستہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اس پر ظاہر کروں گا جو وزیر کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا نو منتخب صبائی بزراء سیف الملوک کھوکر خواجہ امران نظیر بلال یاسین میاں مشتبہ شجاور رحمان سبا صادق مہر اجاز اچلانہ رانہ مشہود احمد خان صدیق خان بلو چودری شفیق ملک ندیم کامران میاں یاور زمان کرنل ریٹائیڈ عیوب گادی نے وزیر کا حلف لیا کرنل ریٹائیڈ رانہ تارک چودری اقبال گجر منشاہ اللہ بٹ جہانگیر خان زادہ عزمہ بخاری خلیل تاہیر سندو غلام قاسب ہنجرہ زہیر اقبال چنر نے وزیر کا حلف اٹھایا زشان رفیق حسن مرتزہ سید حسن مرتزہ علی حیدر گلانی مخدوم عثمان بلال اسغر وڑائش قاسم عباس ملک اسد خوکر امران خالد بٹ اشرف انساری احمد علی اولک نے بھی وزیر کا حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ جبکہ راجہ سغیر سپیشل اسسٹنٹ رانہ اجاز نون نے ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ کا حلف لیا اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی قیدر کا شکر ادا کرتا ہوں اور جو گھر توڑے ہیں خوکر پیلس توڑے ہیں ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں جی لٹسی جو پارٹی ذمہ داری لگائے گی انشاءاللہ اس کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ جی پہلے بھی ذمہ داری انباہ چکی ہے اور انشاءاللہ میاں محمد شباشر صاحب میاں نواز شباشر صاحب اور حمزہ شباشر خلاف درخواست حکومتی اتحاد کا فل کورٹ کے لیے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے قائدین وقلہ کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے مطالقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سامات کی صدا کی جائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی جی جو آئی فے سپریم کورٹ جائیں گی وزیرعالہ کے انتخابی رتائش کے خلاف درخواست اور حکومتی اتحاد کا فل کورٹ کے لیے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے قائدین وقلہ کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے مطالقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سامات کی صدا کی جائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی اور جی جو آئی فے سپریم کورٹ جائیں گی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کرونا کے وار جاری ہیں مزوط چھرہ سات اشاریہ پانس فیصد ریکارڈ کی گئی شہر میں کرونا کے مزید ایک سو پینسٹھ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی بھارت سے آنے والی مسافروں کے نگرانی کا فیصلہ کیا گیا بھارت میں عومی کرون اور کرونا کیسز کے پیشے نظر فیصلہ کیا گیا کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کریں ایم ایس زنا ہسپتال کی جانب سے کہا گیا ڈکٹر محمد احسین کہتے ہیں کہ شہری کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائیں کرونا کے کیسز میں اضافہ جاری ہے مزوط چھرہ سات اشاریہ پانس فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ شہر میں کرونا کے مزید ایک سو پینسٹھ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی بھارت سے آنے والے مسافروں کی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا بھارت میں عومی کرون کرونا کیسز کے پیشے نظر فیصلہ کیا گیا کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کریں ایم ایس جنا ہسپتال کی جانب سے کہا گیا ڈکٹر محمد احسین کہتے ہیں کہ شہری کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں ہمارے ہسپتال نے ہر طرح سے اپنی تیاری مکمل کر لی ہوئی ہے ہم نے فوری طور پر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر دس بیٹ کا ایک کرونا وارڈ بنا دیا ہوا ہے اور وہاں پہ ہمارے جو اینا ویل ٹرینڈ لوگ جن لوگوں نے پہلے بھی اس محیم کے اندر بہت زبردست کام کیا ہوا ہے نرسز ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اس تمام پی پی ایز کے ساتھ اس سارے نظام کو چلانے کے لیے دن رات تیار ہیں اس وقت ایک پوزیٹیف کیس وہاں پہ ہے اور دو سسپیکٹس ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کوشش سوشل جو اینا ویلنس کے ذریعے لوگوں کو پابند کیا جائے کہ لوگ جو اپنے ہاتھوں کو صاف رکھے محافظوں نے ہی خیر ملکی خاتون کو لوٹ لیا پولیس نے مقدمہ درس کر کے چینی خاتون سے دو لاکھ لوٹنے والے سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کر لیا ڈیفنس اے میں چینی خاتون جائے زہو کو اپنے ہی سیکیورٹی گارڈز نے لوٹ لیا پولیس نے وارداد کا مقدمہ درس کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا متاثرہ خاتون کے مطابق سیکیورٹی گارڈز اسامہ اور جواد کو گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا اسامہ اور جواد نے جائے زہو کو اسلحے کے زور پر رسیوں سے باندھا اور علماری سے دو لاکھ روپے اور قیمتی سامان نکال کر فرار ہو گئے پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے رقم برامت کر لی جن سے مزید تحقیقات جاری ہیں کہتے ہیں کہ میں یہاں دی ایچ کے اندر رہ کیوں ہوا میرا یہاں پر ڈلیوری کا بیزنس ہے اور دو دن پہلے یہاں پر گارڈز نے میرے ساتھ وارداد کیا ہے دو لاکھ روپے کی وارداد ہوئی ہے اور میں نے بڑی طور پر ون فیکت پر کال کیا ہے متلقہ تھانے کیفینس اے کے اہل کار میرے پاس آیا ہیں انہوں نے متلقہ افسران کو اطلاع دیا ہے تو موقع پر متلقہ افسران پہنچے ہیں انہوں نے مجھے تسلیح دیا اور مجھے کہا ہے کہ ہم دو دن کے اندر آپ کے ملزمان کو گرفتار کریں گے آپریشن ایس ایس پی انویسٹیگیشن ان کا شکریہ دا کرتی ہوں اور لاہور پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں ان کا تہدیل سے شکریہ دا کرتی ہوں ٹرانسپورٹرز ایکشن کمیٹی کا دو اگست کو پیہ جیم ہرتال کا اعلان ٹوکن ٹول انکم ٹیکس میں بلا جواز اضافہ واپس لینے کا مطالبہ چیئرمنٹ ٹرانسپورٹرز ایکشن کمیٹی اسمت اللہ نیازی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کمرشل گوڈز ٹرانسپورٹ کو بھی بند کر رہے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو ہرتال کا دورانیاں بڑھا دیا جائے گا چیئرمنٹ ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی اسمت اللہ نیازی نے ٹرانسپورٹرز کی امرہ پریس کانفرنس کی اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ دو اگست سے پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہرتال غیر مہینہ مدد تک جاری رہے گی دو اگست سے پورا پاکستان باندھ ہوگا اور کوئی بھی ایک گاڑی بھی نہیں چلائے گی یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے جب تک ہماری ڈیمانٹ پوری نہیں ہوگی ہم کاروبار ایک گاڑی بھی نہیں چلائیں گے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں اخراجات نقابل بیان حد تک بڑھ چکے ہیں پورا منتجاج کی کال دی ہے تمام کاروبار بند کر دیے جائیں گے مشترکہ لائیں سے ہے اور انشاءاللہ سارے دوستوں نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اس پر امپلیمنٹ ہوگا آپ بھی دیکھیں گے جیسے دو جنوری کو ہوا تھا اسی طرح دو اگست کو بھی انشاءاللہ پورا پاکستان باندھ ہو پریس کانفرنس میں ایچ ایم جہانگیر، ملک ندیم حسین، سجاد حسین شاہ، محمد خالد، تنویر خان، تاریخ رنداوہ، میاں خان بلوچ اور ملک رمضان اکبس میں دیگر شریک ہوئے ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کے حق میں نارے بازی بھی کی ٹرانسپورٹرز نے حق میں نارے بازی بھی کی ایک وزیر آزم شہباز شریف سے شنگ آئی تعاون تنظیم کے سیکچری جنرل سفیر یونگ مینگ کی ملاقات ہوئی وزیر آزم نے سیکچری جنرل کو اہم ذمہ داری سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی تنظیم کے مقاصد کی تکمیل میں پاکستان کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا وزیر آزم شہباز شریف سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل نے موڈل چاؤن میں ملاقات کی اس موقع پر وزیر آزم نے سیو چارٹر اور شنگھائی سپیرٹ کے اصولوں کے لیے پاکستان کے مضبوط عظم کا عیادہ کیا شہباز شریف نے انتن اور اشیاء خورونوش کی بلند قیمتوں اس کے نتیجے میں غزائی آدم تحفظ کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبران ممالک میں معاشی اور مالی مشکلات سے ظاہر ہونے والی موجودہ چیلنجز پر بھی روشنی ٹالی مسلم لیگ نون کی حکومت چند روز کی مہمان ہے نون لیگ کی حکومت ختم ہوتے ہی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تحریک انصاف کے رہنما میاں حمد ازر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری بیرون ملک جا رہے ہیں اماد ازر نے اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ملکی سیاست بہتر سمد کی طرف جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وفاق میں پچاسی عراقین والے کو وزیر آزم جبکہ صوبے میں جس کے پاس اکثریت نہیں اس کو وزیر آلہ مسلط کر دیا گیا عوام نے منحر فراقین کو مسلط کیا عدالت سے انصاف کی امید ہے نون لیگ فل کورٹ بینس کا مطالبہ کر کے وقت لینا چاہتی ہے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے ملک سے فرار ہونے کی اطلاعات ہیں طریقہ انصاف کی ایک سو پچپن سے زیادہ ایک سو چھپن سیٹس جو ہیں وہ ایوان میں آئیں اور ہمیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا خارجہ پالسی کے ایک امور کے اوپر اور وزیر آزم عمران خان کی آزاد خارجہ پالسی کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو وزیر آزم بنایا گیا اور ایک ایسی جماعت کو جس کے پاس تین سو بیالیس کے ہاؤز میں صرف پچاسی نشستیں تھیں ان کو وزیر آزم ایک سازش کے ذریعے وزیر آزم کے منصب پر فائز کر دیا گیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے معروف صحافی عارف عمید بھٹی کے بتیجے شمس نوید بھٹی کی دعوت ولیمہ سابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور لیگی ایم پی اے بلال یاسین سمیت صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی معروف صحافی عارف عمید بھٹی کے بتیجے شمس نوید بھٹی کی دعوت ولیمہ کا احتمام نیجی ہوتیل میں کیا گیا سابق گورنر چودری سرور نون لیگی ایم پی اے بلال یاسین سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد شرک ہوئی دعوت ولیمہ میں عمر نوید بھٹی، بلال نوید بھٹی، علی نوید بھٹی، ارسل حمید بھٹی، تاریخ حمید بھٹی، جاسم شریف، شہزاد بھٹ، انیل وحید بھی شرک ہوئے تقریب میں عویس وحید، رافع عمر بھٹی، علی حاشمی، حمزہ ارسل بھٹی، تہا ارسل بھٹی، منیب تاریخ بھٹی، التم شاریخ بھٹی، عزر بھٹی سمیت دیگر فیملی ممبران نے شرکت کی پی سی بی اور سپورٹس بورڈ کے درمیان معاہدے کے تحت چودہ کرکٹ گراؤنز، کرکٹ بورڈ کی زیرے نگرانی چلے جائیں گے معاہدے کے تحت جلو سٹیڈیم، البلال گراؤن، عبد الرزاق سٹیڈیم، شہدرہ، مہران بلاغ گراؤن، ٹاؤنشپ گرین، ٹاؤنشپ وائٹس کا انتظام پی سی بی دیکھے گا نواز شریف سٹیڈیم، شہدرہ، سبزازار سٹیڈیم، الڈی اے گراؤن شہدرہ، آئیڈیل گراؤن، ٹاؤنشپ، اتفاق گراؤن، پنڈی جمخانہ، شاہ فیصل اور نیو اتفاق گراؤنز کا انتظام پی سی بی کے پاس چلا جائے گا ان گراؤنز کے تمام اخراجات پی سی بی کے ذمہ ہوں گے پی سی بی گراؤنز کا انتظام سینٹرل پنجاب ٹرکٹ اسوسییشن کے حوالے کرے گا کمیشنر لاہور ڈیویجن انڈر تھرٹین ہاکی لیگ لاہور وائٹ نے لاہور گرین کو شکست دے دی نیشنل ہاکی سٹیڈیم کے گراؤن نمبر دو پر دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے گول پوسٹ پر کئی حملے کیے تاہم لاہور وائٹ نے دو کے مقابلے میں تین گول سے کامیابی حاصل کی اور لاہور گرین کو شکست دی سابق اولمپین خواجہ محمد جنید میس دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود تھے